مطالبہ کیا تھا مطالبہ تو بڑا سمپل ہے کہ اتنا اہم معاملہ جس معاملے سے قوم کی قسمت جڑی ہوئی ہے ملک کی تقدیر جڑی ہوئی ہے وہ ساری جزیز اگر بیٹھ کے سننے تو کیا حرص ہے تو اور اس کا جو ایک بیک گرانڈ بھی ہے جو آپ نے انٹرو میں کہہ بھی دیا اور وہ بیک گرانڈ جو ہے وہ خاصا سنزیدہ ہے میرا کیونکہ یہ ادارہ بھی ہے اور میری عزت اور تقریم بھی شاید اسی ادارے سے وابستہ ہے تو مجھے بڑی تقریم ہوتی ہے مگر جب آپ کو کسی ایسے اصول پہ نہیں چلتے یا چلیں آپ اصول پہ چلتے ہیں مگر وہ اصول دوسروں کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے یا ان لوگوں کی سمجھ سے بھی بالاتر ہوتا ہے جو اسی فرٹینٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر سوالات پیدا ہونے نہیں جاتے ہیں اب چونکہ ایک ڈویجن ہے پورے معاشرے میں اور اس ڈویجن میں جو ہے وہ اگر آپ سارے کے سارے دوست بیٹھ کے سارے کے سارے محترم ججز بیٹھ کے اس معاملے کو سن لیتے اور سننے کے بعد جو بھی کہہ دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ دو تین نبوں کی مشکل بھی شایدہ لو جاتی ہے مجھے کوئی اگر اکیلا فیصلہ کرنے کی بھی کہے اور اس کی جگہ پہ میں کہوں کہ نہیں سارے بیٹھ کے کٹا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ میری عزت کی تھی بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی معاملات میں جو ہے وہ میرا خیال ہے اپنی عزت شاید کوئی اس پر غیر مناسب لفظ ہو جائے گا کہ خراب کر رہے ہیں اور درست نہیں کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے ایک پیٹیشن آپ کے پاس آئیے کر لیجی اس میں بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے سوالات جو ہے پلنمنری ہیں اور پلنمنری سوالات کا جواب جو ہے وہ پہلے آنا اس لیے کہ پھر بعد میں آپ نے خود کہہ دینا ہوتا ہے کہ نہیں جی اب تو ہم جو نا چار دن پانچ دن سے یہ سن رہے ہیں اب تو یہ بات نہیں ہو سکتی ہے تو جب لوگ سٹیپن ہوئے تھے دی فرسٹ مومنٹ اور کہا تھا کہ ہم بھی فریق بننا چاہتے ہیں اور ہمارے بھی کچھ جو نا ابتدائی اعتراضات ہیں تو آپ اسی وقت سن کے اس کو وہ کر لیتے ہیں یہ چیزیں بعض سیزن جو نا وہ ناسوس کی جا رہی ہوتی ہیں اور جب محسوس کر رہی ہے اور کی جانے والی چیزیں جو ہے زبانوں پر آتی ہیں تو پھر بعض اوقات زبانیں جو ہے وہ تلخی اختیار کر لیتی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر اس کا راستہ بھی آیا ہے